میں ہوں آپ کا دوست کاسی مریبہ لائف کے ایٹی میں خوش آمدید ناظرین آج ہم بات کریں گے لیمن وارٹر کے سائٹ ایفیکٹ کے بارے میں یعنی لیمون پانی کے سائٹ ایفیکٹ اور اس کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں نقصانات ہو سکتے ہیں تو ناظرین نئے آنے والے دوستے سے گزارش ہے وہ چینل کو سبسکر کر لیں اور بیل آئیکن کو پیسٹ کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ناظرین لیمن وارٹر لیمون پانی ہماری سہت کے لیے کافی نقصان دے ہو سکتا ہے ناظرین لیمن وارٹر کافی نقصان دے ہو سکتا ہے اگر آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اگر آپ اس کا غلط استعمال کریں گے تو آئے یہ آپ کی کیٹنی کا متاثر کر سکتا ہے آپ کی جوڑوں میں تکلیف کا باعث بن سکتا ہے جوڑوں میں بہت زیادہ تکلیف کا باعث بن سکتا ہے اکثر آپ کی جوڑوں میں درد رہنے لگ جائے گا یہاں تک یہ تکلیف اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ مومنٹ سے پیرے جائیں گے اور آپ کے ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گی نادر لیمن وارٹر یعنی اس میں موجود سٹرک ایسٹ یعنی ایسٹ مطلب تیزاب تیزاب ہوتا ہے جو آپ کی ہڈیوں کو گلا دیتا ہے اور لیمن وارٹر اگر آپ گرم پانی میں پیتے ہیں اس کو نیم گرم پانی میں اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں اکثر لوگ صبح شام پیتے ہیں بعض لوگ صرف نہار مو استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کی کیڈنی کو متاثر کرتا ہے اکثر لوگ اس کو ویڈ لوز کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اس کو ویڈ لوز کرنے کے لیے صبح نہار مو نیم گرم پانی میں استعمال کرتے ہیں جو کافی صحت کے لیے نقصان دے ہیں جس سے ان کی کیڈنی متاثر ہوتی ہے کیڈنی فیل بھی ہو سکتی ہیں جو کیڈنی کے اوپر جو چربی ہوتی ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے وہ چربی سے پگھل جاتی ہے پھر آپ کی جو کیڈنی آئیں وہ سکڑنے لگ جاتی ہے ان کا سائز کم ہونے لگتا ہے جس کی ویسے آپ کی کیڈنی فیل ہو جاتی ہے وہ صحیح ذرہ سے ورک نہیں کر پاتی ہے لیکن ناظرین اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اکثر لوگ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے اور وہ کافی جنوں تک علاج کرواتے ہیں لیکن اچھے سپیشلس دوکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں لیکن کو کوئی آرام نہیں آتا تو وہ اپنی پاس لائف کے اندر دیکھیں کہ انہوں نے لیمن وارٹر کا استعمال کیا ہے یا نہیں کیا اکثر لوگ اس کو کافی عرصے تک یوز کرتے ہیں جس کی ویسے ان کی ہڈیوں میں تکلیف شروع ہوجاتی ہے جوڑوں میں درد شروع ہوجاتا ہے ان کی ایلبوں میں کونیوں میں گھٹنوں کے اندر تکلیف شروع ہوجاتی ہے اور زیادہ تکلیف بڑھ جانے کی سزنگن کی مومنٹ بھی بن ہو جاتی ہے اور پھر چلنے پھرنے سے بھی کاثر ہو جاتے ہیں تو ناظرین جوڑوں میں اگر آپ کے درد ہے تو آپ لیمن وارٹر کا استعمال ہرگز نہ کریں ہرگز نہ کریں یہ جوڑوں کے درد کے لیے کافی نقصان دیں اس کو آپ حد سے زیادہ استعمال نہ کریں ناظرین کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال کرنا صحت کے لیے کافی نقصان دے ہو سکتا ہے اللہ پاک نے جو بھی چیزیں رکھی ہیں ان کو ایک طریقہ کار کے تحت استعمال کرنا پہ جائیے اگر آپ اس کی زیادتی کریں گے تو آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں اکثر لوگ دو سے تین مہینے تک لیمن وارٹر نیم گرم پانی میں پیتے ہیں بہت سے لوگ تو دو سے تین سال تک پیتے رہتے ہیں تو ان کو پھر مستقل جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے اور وہ کسی بھی طرح سے اس میں آرام نہیں آتا تو ناظرین آپ یاد رکھیں کہ لیمن وارٹر کا زیادہ استعمال آپ کی صحت کے لیے کافی نقصان دے ہیں لیمن وارٹر کے بہت سارے بینیفٹس ہیں اس کے فائدے ہیں میں آپ کو پینے کا منع نہیں کر رہا لیکن اس کا طریقہ ہے اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں آپ ہفتے میں دو سے تین مرتبہ پی لیں اس سے زیادہ آپ استعمال نہ کریں اور کوشش کریں کہ اس کو گرم پانی میں استعمال نہ کریں مشروعات کے طور پر لیمن کو استعمال کریں دوائی کے طور پر زیادہ اس کا استعمال نہ کریں ورنہ یہ آپ کی صحت کے لیے کافی نقصان دے ہو سکتا ہے ناظرین میں آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ جوڑوں کے درد کے مطالق جن کو لیمن وارٹر پینے سے جوڑوں میں تکلیف ہوئی ہے آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہمیں پہتے کچھ میڈیسن کے حوالے میں ڈیٹیل میں بات کروں ہوں جس سے انشاءاللہ کمپلیٹ ریلیف مل جائے گا ناظرین اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن سے ضرور پریس کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ